میں سہمت دیتی ہوں آپ کو کہ انہیں آؤٹ کر دیں جوتے دکھائے جار آپ پلٹ کے دیکھیں جوتے دکھا رہی ہے کیا مطلب ہے آپ کا یہ کیا مطلب ہے کہ جوتے دکھائے جائے اس حیوان میں یہ سسرالی باتیں جانے ہی چلیں گی میں رولنگ دے رہی ہوں بیٹا امی جان کاش امی کا آپ کو اترام کرنا آتا میں بہت اچھی چیز ہے صبح کر لیں تو مو سے بدبو نہیں ہاتی پرانے زمانے کے لوگ کرتے تھے ابھی پیس ٹائر میں سارجنٹ ایٹ آمز کو زحمت دے سکتی ہوں اگر ڈیکورم بگاڑا گیا کیونکہ میں نے بالکل حضف کرایا ہے جب آپ چیخ رہی تھیں میں سارجنٹ ایٹ آمز کو زحمت دے سکتی ہوں یہ آپ بند کریں ٹرامے بازی پلیز جی میں وارننگ دے رہی ہوں آپ کو میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں کہ آپ تشریف رکھیں میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں کہ تشریف رکھئے میں وارننگ دے رہی ہوں تشریف رکھیں ورنہ میں اس ہاؤس کے ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے سارجنٹ ایٹ آمز کو زحمت دوں گی میں زحمت دیتی ہوں آپ کو کہ انہیں آؤٹ کر دیں یہ جوتے دکھائے جا رہے ہیں آپ پلٹ کے دیکھیں آپ پلٹ کے دیکھیں جوتے دکھا رہی ہیں آپ پلٹ کے دیکھیں جوتے دکھا رہی ہیں کیا مطلب ہے آپ کا یہ کیا مطلب ہے کہ جوتے دکھائے جائے اس حیوان میں یہ جوتے دکھا رہی ہیں یہ دیکھئے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ لوگ کو کیا یہ تمیز ہوتی ہے پارلیمنٹ ایرینز کی کہ جوتا دکھایا جا رہا ہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے بالکل حضر کیا تھا آپ کو ڈرامے کا شوق ہے جائیں ایسے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جوتا لے کے آگئی یہ سسرالی باتیں جانے ہی چلیں گی یہ روز نہیں ہے آپ پر ڈرامے کیے جاتے ہیں سیملی تو چلے گی ان کے خواب پورے نہیں ہوں گئے یہ ایک ڈپی سپیکر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کے جملے تنزیہ بولے آپ کا کام ہے آپ نیوٹل ہو کر بات کریں میں رولنگ دے رہی ہوں آپ کہہ رہی ہیں آپ کس طرح کہہ رہی ہیں کہ پپلک ہو جاتے ہیں میں رولنگ دے رہی ہوں اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو کون بزنس لائے گا میں تو رولنگ دے رہی ہوں میں رولنگ دے رہی ہوں بیٹا اب تو سیکھ لو کہ میں رولنگ دے رہی ہوں جی کاش امی کا آپ کو اترام کرنا آتا میں رولنگ دے رہی ہے آپ کہہ رہی ہیں مجھے اجازت ہے میں سوال پوچھ دے رہا ہے بھال میڈم ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھایا کریں یہ منجن منجن کا بیچنا یہ منجن تو بہت اچھی چیز ہے صبح کر لیں تو موہ سے بدبو نہیں آتی پرانے زمانے کے لوگ کرتے تھے ابھی پیسٹ آیا ہے آپ اپنے آپ کو ملک ہے ترمی آپ مجھے سوال کریے سوال کریے اسی بات پر ٹک رہی ہوں سوال کیجئے برداش کرتے ہیں میڈم کیونکہ آپ ہماری کتنا برداش کریں آپ کی آواز کو کان پھٹ رہے ہیں باقی میمبرز کا بیرائی ہے ایک ایک سوال کی اجازت ہے یہ رولز آف پروسیجر آپ لوگ نے بنائیا تو آپ کہہ دیں کہ میمبر تقریر کرتا رہے پورتا رہے پورتا رہے ایک مہینے ایک سال تک کھڑا ہو کے میں آپ سے نہیں بات کریں لیبر کا مسئلہ ہے میڈم ہماری لیبر پیچاری کتنی تقریر میں ہے اور یہاں بچوں کی بات ہو رہی تو بات تو کرنے دیں سوال پوچھئے سوالات نہیں مہربانی آپ نے مجھے اتنا ٹائم دے دیا میں تو دوں گی سوال آپ ایک کا دیں گے اور باقی میمبر نمٹیں گے ایک دوسرے سے باقی میمبر نمٹیں گے باقی میمبر نمٹیں گے کہ ہماری باری آنے دو سب جوڈیس میٹر ہو چکا ہے سب جوڈیس میٹر ہو چکا ہے اس پہ آپ نہیں بول سکتے ایک ریزولویشن کے ساتھ تشریف رکھیں آپ آپ تشریف رکھیں آپ بولتے رہے آپ کا مائک بند ہے جی کسی بھی ملک کے آئین کے بارے پرائیوٹ آئیز کرنا تھا کچھ جی ہے ہے میری تصویر ہے ہے جو کرنا ہے کر لیں جی کسی بھی جو کرنا ہے کر لیں میری تصویر ہے میں آپ کو چاہے تو فریم کر کے بھیج دوں کسی بھی ملک کے آئین کے بارے کسی بھی چاسی جب میری تصویر اجمل پہاڑی کے ساتھ نہیں ہے جاوید بندہ کے ساتھ نہیں ہے شجاعت حاشمی کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے مجھے دھمکیاں دیں جنہوں نے مجھے دھمکیاں دیں جن کے نام جن کے نام مجھے جی ایچ کیو سے آئے کہ آپ کو ان سے خطرہ ہے جن کی جی آئی ٹی ہے میرے خلاف میری تصویریں ان کے ساتھ نہیں ہیں جی ہائی نائنصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس ملکے اٹھارہ ہزار سے ملزادہ سے ملازمین کے لیے کل اپنی جانے دی ہیں اس طرح یہ ایک سینئیس حیوان ہے یہ کوئی جلسہ نہیں ہے جہاں آپ اپنی بھڑاس نکالیں آپ تشریف رکھیں یہاں پہ ایک ریزولوشن ہے آپ کو اس پہ بات کرنی ہوگی آپ کو بات کرنی ہوگی تشریف رکھیں کافی ہو گیا کافی آپ کو مل گئی ہے کبریج اب آپ نہیں کھلواؤں گی بیٹھیں نہیں نہیں آپ کا مائک نہیں کھلے گا آپ تشریف رکھیں نہ بولنے دیں نہیں بولنے دیں نہیں بولنے دیں مائک نہیں کھلے گا آپ کا بالکل نہیں کھلے گا ہاتھ نیچے کر کے بات کریں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ لڑ رہے ہیں ایوانوں میں کھڑے ہوگر ایسے لگتا ہے یہ ہمارے ووٹ سے تو کمزم نہیں ہے یہ کسی اور کی عاشروان سے آئے ہیں ان کے سر پر کسی اور بندے کا آدھ ہے عوام کے ووٹ سے آئے ہوتے تو اس کی قدر ہوتی عوامی کوئی بات کرتے وہاں پر تو کوئی عوامی بات نہیں کی یاری نصر سیر آوازی اینکی ایم سے ان کا تعلق ہے بڑی جیدار خاتون ہیں بہتدر خاصلے میں انہوں نے جوتا نکال کے دکھا دی ہیں شہلہ رضا جس سپیٹر بن کے بیٹی ہوئے دی پیپلز پارٹی کی ان کو جوتا دکھایا تھا ان کو آگ لڑ گئی انہوں نے کہا وہ اپنے جو گارز کھڑے ہوئے تھے ان کو کہا کے جائیں ان کو فکڑیں اور اس اینوان سے نفال اور پھر بعد میں شاید ان کی بات جنیسی نہیں رہی لڑائی ختم ہو گئی تو بعد میں انہوں نے منجن استعمال کرنے کے فواہد بتانے شروع کر دیئے اور پھر جب انہوں نے کہا کہ امی جی تو انہوں نے کہا کہ آپ امی کی بلکل عزت نہیں کر چون تو تو مائٹ بار بار ان کا بانک کر رہی تھی شایلہ رضا شایلہ رضا صاحب بار جوہے رہا ہے کافی لڑاکی کے ساتھ گاؤنوں نے جب سپیکر بار جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا ملک ہی وہ چلا رہی ہیں صرف اسمبلی نہیں چلا رہی تو کافی جرمہ گرمی رہی کافی ان میں ٹینشن بنی رہی تو انہوں نے جیسے ہی جوتا دکھایا تو آگ کو لگنا بنتے تھی اور جوتا بھی دکھانا بنتا تھا جیسے ان کی شکلیں ہیں جیسے ان کی کمتوب ہیں جیسے اس کے عمال ہیں